عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قبا میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف مو کر لیں پس تم بھی اس طرف رخ کر لو ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو اکاون برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی آزو تھی کہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی ہم آپ کے مو کے بار بار آسمان کے طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں پسند قریب ہم آپ کے مو کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ایک صاحب نے آسر کی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی پھر وہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور قابے کی طرف مو کرنے کا حکم ہو گیا ہے چنانچہ سب لوگ قابے رخ ہو گئے حالانکہ وہ آسر کی نماز کے رکو میں تھے صحیح بخاری حدیث نمار ساتھ ہزار دو سو باون انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا انس رضی اللہ عنہ ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستی کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے صحیح بخاری حدیث نمر 7253 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح بن زفر نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانتدار آدمی جو حقیقی امانتدار ہوگا بھیجوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا صحیح بخاری حدیث نمر 7254 خالد بن مہران نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک امانتدار ہوتا ہے اور اس امت کے امانتدار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7255 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیر انسار کے ایک صاحب تھے عوث بن خولانام جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا اور جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چھپن شعبہ نے بیان کیا ان سے زبید نے ان سے سعاد بن عبیدہ نے ان سے ابو عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں پھر اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستاون شاقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تفصیل آگے حدیث زیل میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھاون سات ہزار دو سو انسٹ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ دیہاتیوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجئے اس کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا عصیف بامانی عجیر مزدور ہے پھر اس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہوگی لیکن میں نے اس کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کا فدیہ دیا اور لڑکے کو چھڑا لیا پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاغو ہوگی اور میرے لڑکے کو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطنی کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا باندی اور بکریوں تو اسے واپس کر دو اور تمہارے لڑکے پر سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہے اور اے انیس رضی اللہ عنہ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا پھر انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگ سار کر ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ساٹھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کیلئے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے پھر کہا پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری مددگار ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اور صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی اور عیب نے ابن منقدر سے کہا اے ابو بکر یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور چار احادیث میں پائے درپے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے کہا کہ صفیان سوری تو غزوہ قریضہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا صفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں کیونکہ غزوِ خندق کے فوراً بعد اسی دن غزوِ قریضہ پیش آیا اور وہ مسکرائے صحیح بخاری حدیث نمر 7261 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو غثمان نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے دربازے کی نگرانی کا حکم دیا پھر ایک صحابی آئے اور اجازت چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو صحیح بخاری حدیث نمر 7262 عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کا ایک کالا غلام سیڑھی کے اوپر نگرانی کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7263 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ پرویز شاہ ایران کو خط بھیجا اور قاسد عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بہرین کے گورنر منظر بن ساوی کے حوالے کریں وہ اسے کسرہ تک پہنچائے گا جب کسرہ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھار دیا مجھے یاد ہے کہ سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دی کہ اللہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے صحیح بخاری حدیث نمہ 7264 یحیاء قطان نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے ان سے سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلام کے ایک صاحب ہند بن اسما سے فرمایا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو آشورے کے دن کے جس نے کھا لیا ہو وہ اپنا بقیہ دن بن کھائے پورا کرے اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7265 بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ قبیلہ عبدالقائس کا وفد آیا جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قوم کا وفد ہے انہوں نے کہا کہ ربیہ قبیلے کا عبدالقائس اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد کو یا یوں فرمایا کہ مبارک ہو بلا رسوائی اور شرمندیگی اٹھائے آئے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے بیچ میں مذر کافروں کا ملک پڑتا ہے آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں پھر انہوں نے شراب کے برطنوں کے متعلق پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں سے روکا اور چار چیزوں کا حکم دیا آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا دریافت فرمایا جانتے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکاة دینے کا میرا خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے پانچوہ حصہ بیت المال میں دینا اور آپ نے انہیں دبا ہنتم مصفت اور نقیل کے برطن جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے کہ استعمال سے منع کیا اور بعض اوقات مقیر کہا فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور انہیں پہنچا دو جو نہیں آسکے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو چھے آسک توبہ بن قیسان امبری نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھا امام حسن بسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیث مرسلن روایت کرتے ہیں ماں ابن عمر رضی اللہ انہوں کی خدمت میں تقریباً اڑھائی سال رہا لیکن میں نے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کئی اصحاب جن میں صعد رضی اللہ عنہ بھی تھے دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے گوشت تھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ متحرہ ام المومنین مائمون رضی اللہ عنہ نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے سب لوگ کھانے سے رک گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ آپ نے قلوہ فرمایا یا ات امو اس لیے کہ حلال ہے یا فرمایا کہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں البتہ یہ جانور میری خورات نہیں ہے مجھ کو اس کے کھانے سے ایک قسم کی نفرت آتی ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7266 تاریخ بن شہاب نے بیان کیا کہ ایک یہودی کعب احبار اسلام لانے سے پہلے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ اگر ہمارے یہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تو ہم اس دین کو عید خوشی کا دن بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت صفیان نے مسعر سے سنی مسعر نے قائص سے سنا اور قائص نے تاریخ سے صحیح بخاری حدیث عمر 7268 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا جس دن مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت کیاب رہو گے یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار دو سو انہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار دو سو ستر معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے عوف عرابی سے سنا ان سے ابو منحال نے بیان کیا انہوں نے ابو برزہ رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار دو سو اکھتر امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے عبدالملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرتے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار دو سو بہتر ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے صحیح بن مسیب نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامعیل کلم مختصر الفاظ میں بہت سے معانی کو سمو دینا کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں ابو حریر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار دو سو تہتر لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی موجزات نہ دیئے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لائے گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا موجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو چوہتر عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے صفیان سوری نے ان سے واصل نے ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ اس مسجد خانہ کعبہ میں شہبہ بن عثمان جہمی جو کعبے کے قلید بردار تھے کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں عمرو بھی میرے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبے میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں جو نظر اللہ کعبے میں جمع ہے میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہا کیوں میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی اقتداء کرنی ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث سمر ساتھ ہزار دو سو پشتر صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عامیس سے پوچھا تو انہوں نے زید بن وحب سے بیان کیا کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمان داری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو چھے اتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری نئی بات بدات پیدا کرنا ہے دین میں اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ستتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھتر ساتھ ہزار دو سو اناسی فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اٹھتر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبرائیل و میکائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے پس ان کی مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک دھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخان سے کھانا نہیں کھایا پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں محمد بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو قطیب بن سعید نے بھی لیسے روایت کیا انہوں نے خالد بن یزید مصری سے انہوں نے سعید بن ابی حلال سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بیدار ہوئے پھر یہی حدیث نقل کی اسے ترمیزی نے وصل کیا صحیح بخاری حدیث تمر 7281 خزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جم ہوگے ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے بہت ہی بڑے گمراہ صحیح بخاری حدیث تمر 7282 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ان کے دادا ابو پردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں پس بچاؤ کی صورت کرو تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے اس لیے نجات پا گئے لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے پھر صبح صویرہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لیا ہوں اس کی پیروی کریں اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو تیرہ سی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے مثلاً کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے اب اس کے باقی عامال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا ہے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں ابن بکی اور عبداللہ بن صالح نے لیس سے اناقن بجائے اقالن کہا جانی بکری کا بچہ اور یہی زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7284 7285 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آئینہ بن حسن بن حزیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس بن حسن کے یہاں قیام کیا حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے قرآن مجید کے علماء عمر رضی اللہ عنہ کی شریع کے مجلس و مشورہ رہتے تھے خواہ وہ بوڑے ہوں یا جوان پھر عینہ نے اپنے بھتیجے حر سے کہا بھتیجے کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لئے ان کے یہاں حاضری کی اجازت لے دو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے اجازت مانگوں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے عینہ کے لئے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی پھر جب عینہ مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو اس پر عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے جہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا اتنے میں حضرت حر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے پس واللہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت انہوں نے اطلاوت کی تو آپ تھنڈے ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراں عمل کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 7286 اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ میں نے کہا کوئی نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب پس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسمار رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو اور منافق یا شک میں مبتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسمار رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تو وہ کہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر کہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک دیا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو ستہ سی امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایارج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یقصور رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو اٹھاسی اقیل بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عامر بن سعاد بن ابی وقاس نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے مطالق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو نواسی موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا کہا میں نے ابو نظر سے سنا انہوں نے بسر بن سعید سے بیان کیا ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گہر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی لوگوں نے سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اس لئے ان میں سے باز کھنکھارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں جہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویہ فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے پس اے لوگوں اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے سوائے انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو نوے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے مطالق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا پوچھو اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حضافہ ہے پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا میرے والد کون ہے فرمایا کہ تمہارے والد شیبہ کے مولا سالم ہے پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس کیے تو عرض کیا ہم اللہ عز و عجل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو اکانوے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھیے تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تُو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تُو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی نصیبہ ور کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا اور انہیں یہ بھی لکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے اور آپ ماں کے نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 7292 حمد بن زائد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7293 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھی پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نمبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے آج مجھ سے جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وحی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا اور پوچھا میری جگہ کہاں ہیں جنت میں یا جہنم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں پھر عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے والد حضافہ ہیں بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا ہم اللہ سے رب کی حیثیت سے اسلام سے دین کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی یعنی ان کی تصویریں جب میں نماز پڑھ رہا تھا آج کی طرح میں نے خیر و شر کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث عمر 7294 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحاب نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد فلاں ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی اے لوگو ایسی چیزیں نہ پوچھو صحیح بخاری حدیث عمر 7295 عبداللہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا صحیح بخاری حدیث عمر 7296 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کچھ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں ہمیں بتائیے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے میں تھوڑی دور ہٹ گیا یہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7297 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا چنانچہ اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں صحیح بخاری حدیث عمر ساتھ ہزار دو سو اٹھانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سومے و سال افتار و سہر کے بغیر کئی دن کے روزے نہ رکھا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سومے و سال رکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن لوگ سومے و سال سے نہیں رکھے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن یا دو راتوں میں سومے و سال کیا پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نظر آتا تو میں اور و سال کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سنے نانوے ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیف الٹ کا ہوا تھا آپ نے فرمایا واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوا اس صحیفے کے پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیعت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیعت میں اتنی اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین آئر پہاڑی سے سور پہاڑی تک حرم ہے پس اس میں جو کوئی نئی بات بدت نکالے گا اس پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اہد یا آمان ایک ہے اس کا ذمہ دار ان میں سب سے عدد مسلمان بھی ہو سکتا ہے پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا اس پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت اور اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پین سو